تو بھائی ہنکو جو ہے نا ہم نے دوستو یہاں شیفٹ کر دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ہنکو جو ہم نے یہاں شیفٹ کرنا دوستو اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے چوہا جی ہاں وہی چوہا جس کا نام میں نے گبھا رکھا تھا نا اس کے بچے اور بچوں کے بچے ہو گئے ہوں گے وہ سارے تو وہ آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ نیچے رکھے تھے ہم نے اس پنگرے میں تو اس میں یار وہ کسی بھی طریقے سے گھ سکتا ہے اور کل بھی وہ آیا ہوا تھا ہم نے گولا رات میں اور ایک دن انہیں دیکھیں ہمیں لائے ہوئے ہوا ہے اور اس نے وادسی آنا شروع کر دیا تو اس کو یار ہم لوگوں نے نا ان دونوں کو اس کے اندر شیفٹ کر دیا تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سیف رہیں گے جانو ہے کاٹ لیا ابھی کاٹ رہا تو بھائی سب سے پہلے تو یار دوستو میں آپ لوگوں کو کل جو ہمارا نیو بانڈ بی بی نکلا ہے وہ دکھا دوں بہت یار کیوٹ ہے یقین جانو ادھر سے دکھا دیتا ہوں باہر سے ادھر ہی کہیں ہوگا تو کون آگیا اس پہ آ رہا ہی ہے تو یار اس کا بچہ جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک اور چیز کہ بہت زیادہ سستوس رہ رہا تھا کیونکہ یار وہ اس وقت نہ نکلا تھا انڈے میں سے تو تھوڑا بہت سست ہوتا ہے لیکن اب جو ہے نا ایسا ماشاءاللہ سے ایکٹیف ہوئے خود دیکھیں رہے ہیں تم کیوں آئے جا رہے ہیں کاٹنا مات کاٹ رہے ہیں بھائی ہماری جو اس کا نام ہم میرا گلوہ مرگی رکھا ہوا تھا گلوہ مرگی بھائی مبارک کو بہت بہت آپ کو ماں بن لے گی اور یار بڑا کیوٹ ہے یار مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے انڈہ ہے کس کا انڈہ یہ کس کا انڈہ تھا یہ وائٹ والے مرگے کا چلو بھائی کنفام ہو گیا اسی کا انڈہ تھا ہماری مرگی کا اور مرگا کون سا تھا یہ والا دوست ہے آہ بھائی جان نہ بیزی لگے پڑے ہو کھو جانے میں اس کا انڈہ ہے دوستو یہ گلوہ اور اس کے بریڈ ہے یہ تو بڑا ہوتا تو دیکھتے ہیں ہمیں تو اس کو بہت ٹائم میں بڑے ہونے میں بھائی تو ویٹ کرتے ہیں اور بھائی کیسے ہو تو یار میں نے دنبہ آپ لوگوں نہیں دکھایا تھا جس دن سا ہے اس کے بعد سے دکھائی نہیں پایا ہوں تو یہ دیکھنے ماشاءاللہ سے ہمارے دنبے میاں اور سوری اس چیز کے لیے کہ میں نے آپ لوگوں بولاتا اس کو ہم سیٹ اپ پہ لے جائیں گے اور وہاں پہ گمائیں گے دکھائیں گے تو ابھی تک ہم اس کو سیٹ اپ پہ لے کے نہیں گئے کیونکہ دو تیم لوگ ایسے بنے ہیں کہ اچانک وہ ایک مردہ مرگی نے جو کل بچہ ماشاءاللہ سے نکال دیا اس کے بعد مطلب ہم جمعے کو جو لے کر آئیتے اس کو تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا یہ لوگ کی وجہ سے رہ گیا خیر اس کو ہم جلدی یار سیٹ اپ پہ لے جائیں گے ابھی جو ہے بھائی بھگارہ ادھر ہی رکھنے میں اس کو مطلب رضا مندیں کہ یار یہاں ہی رکھو ہو بھی چطہ اچھی بہت ٹوک ہوتی ہے لیکن اس کو ہم لازمی رکھائیں گے چاہیتا بچی دوستو ہم نے یہ لے لیا ہے بھائی ہمارے جو دنبا ہے اس کا کھانا تھوڑا سا لیا ہے کوکٹیل کے لیے تو اپر چلتے ہیں اس کو جب ہی میں نیچے آیا تھا اس کو ان کو لیا گے ڈالتے ہیں سارا ڈال دوںنا ہے نا کتنا ڈالوگے پورا نہیں ڈالوگے کیوں بات تو تھوڑا ان کو ڈال دوں گا ان کے بچوں کو جو وہاں پر ہے نا یہ ان کے لیے بڑی فائدے مند ہوتی ہے دوستو بہت زیادہ باقی یہ تھوڑا سا اور امدہ یہ بھی توڑ دو یہ سارا ہی کھا دیں وہی وہ لونہ بیچ سے توڑ لو یہ پڑ آلو اپنے آلہ ڈال بھی دیا پیالی میں یار اڑتے بھوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایسے ترنگے سے پتانی ہی کا گلہ اوٹ رہے ہیں کیا کرنے ہو دیکھیں ابھی بھی اڑا ہی جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی میں آپ لوگ کو بیڈ نیوز دیتا چلوں جو میرے جانے کے بعد ہوا اور مجھے ابھی بتایا ہمزہ نے کہ کل جو ہے نا جب میں نیچے چلا گیا تھا مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا ہمزہ سیٹ اپ بن کر رہا تھا تو اتھر بھائی اوپر تھا ہمزہ اوپر تھا اور ایک اور بھائی میرے اوپر تھے ان کو دیکھا نہیں اور یہ جو ہے ہماری آپ لوگ کو پتا انڈے دے رہی ہے تو اس نے ایک انڈا دیا ہوگا اور اور وہ کسی کی بھی نظر میں نہیں آیا اور اس نے چونچ ماری تھی نر نے نر نے چونچ ماری تھی یہ جو کھڑے میں نا بھائی سب انہوں نے چونچ ماری تھی اور وہ توڑ دیا جتنی دیر میں ان لوگ کی نظر پڑی اور ٹوٹ چکا تھا تو وہ انڈا ہمارا فٹائل انڈا ضائع چلا گیا باقی پھر اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیا کرتے کھا گیا ہو پورا انڈا تو یہ بس ایک چیز ہمارے ساتھ ہو گئی تو بیڈ نیوزی کلائی گی فٹائل انڈے آ رہے ہیں اس کے ماشاءاللہ سے دوسرا انڈا تھا اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں جب بھی سیٹ اپ پہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ کسی وقت بھی انڈا دے دے گی اور نر جو ہے نا وہ نہیں رکھے گا نر ہمیشہ انڈا توڑ دیتا ہے چاہے کوئی سے بھی جانور کاؤ وہ اپنے اگر پرندہ ہے تو انڈوں پہ اور بچوں پہ اکثر حملہ کر دیتے ہیں نر جو ہوتا ہے تو ہر اب ان کا ویٹ ہے دوستو ہمارے کو کہ ان کا جل سے جلنا بچے جو ہیں وہ نکال آئے ہیں اور کب تک نکلیں گے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا پڑا ہوا انڈا ایتر آ یہ کس کا چلکا ہے یہ انڈا انڈا تھوڑا انڈا نے چھیک کا انڈا تھوڑی کھاتے ہوئی ہوئی تو چھیک کرتے چھیک کر انڈا تھوڑی دوڑ گیا ایک منٹ رکا میری نظر پڑی اچھانک میں نے بولا یہ کیا پڑا ہوا ایتر بولتے ہوئے آپ لوگوں اور یہاں ہی نظر پڑی میری چلو یار دیکھتے ہیں کہ ان کا انڈا ہے بچے یا نہیں تھوڑا سا میرے کو کیمرہ گھومانا پڑے گا یہ ہاتھ ڈال لوں پہلے اندر سیٹنگ کر لوں یار دوستو یار چھلکا تو ٹوٹا ہوا اور دوستو یہ دیکھیں یہ مجھے تو دکھ رہا ہے حمدہ ایتر آؤ اگر تمہارا نظر جائے بچہ ہے بٹ یہ زندہ ہے مرہ باہ دیکھو یار گھور سے یہ زندہ ہے اور گھماؤ بیشے زیادہ نہیں گھومے گا ایک مرہ باہ لگ رہا ہے ایک مرہ باہ دو انڈے پڑے یار یہ تو رکھو بیشے نہیں دیکھ رہا ہمارے کو دوستو ویڈیو روک کے یار میں ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے کوئی در دور سے نہ واضح نہیں ہو رہا ابھی دیکھ کے میں بتاتا ہوں تو دوستو مبارک و بھائی بہت بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے کوکٹینڈ نے فاپسی سے ماشاءاللہ سے ایک عدد بچہ نکال دیا ہے اور ایک جو ہے وہ بری خبر یار دو بچے نکلیتے ہیں جس میں سے ایک بچہ زندہ ہے جو آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے بڑا ہے کافی تو جو ایک چھوٹا ہے نا کونے پہ دیکھئے گا اس طرف وہ نہ ایکسپائر ہو گیا ہے حمزہ کیا لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ بچہ مراوئی نکلا ہوگا یا انہوں نے خود نے کھلائی نہیں ہے انہوں نے کھلائی پلائی نہیں کیا دوستو وہ ایسے ہی مری گیا بس اور حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ مادی جو ہے نا وہ آپ صحیح سے کیر نہیں کر رہی ہے بچوں کی نر کھلا پلا رہا ہے نر جو ہے وہ اندر بھی جا رہا ہے اور وہ کھلا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دو انڈے اور پرے میں تو یار اللہ پاک سے دعا یہ دو انڈے بھی نکال دے اور وہ ایک بچہ نا اور اس کی بھی دھنگ سے کیر کر لیں بس یار وہ تین بچے ان کے اور آ جائیں دو انڈے میں سے اور بچے نکل آئیں بس آپ لوگ بھی دعا کریے گا تو لے یار اب فائنلی دوستو گلوہ مرگی ہماری اور اس کا بچہ جو ابھی ابھی نئی نئی ماں بنی ہے ان کا بی بی بھی آ رہا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کھانا بچے کے پیچھے دیکھ کیسے آئیے یار مجھے ڈھل لگتا ہے پنجے کے نیچے نہ دوا دیں یہ دیکھیں دوستو بہر آگئے ہیں کھانے کے لیے چھوٹے سے ہمارے کتنے ایسے میں بڑا ہو جائے گا تقریباً مہینہ اتنا بڑا ہونے میں مہینہ تو لے گا ہے نا بکرائت تک بڑا انشاءاللہ ہے نا تھوڑا بہت بڑا ہوگا بکرائت تک کیا ہمیں نا اس کی کیر تو کرنی پڑے گی پر ابھی جو کیر کرنی ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے ابھی بہت نازو گئے پھر یہ مضبوط ہو جائے گا آؤ اوئے 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 چھوٹو آجاؤ کہاں گئی ہو جاؤ آ رہی ہے جاؤ بھائی یار کیسے آتی ہے بچے کے پیچھے ہی ہے ماں ہے نا دوستو اس کو دیکھیں کیسے آ رہی ہے اپنے بچے کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے امدہ اگر تم اس کو لے کے بھاگو گے پیچھ آئے گی یہ بھی نہ آئے گا پھر اس کو دیکھا ہم دیکھا ہے نا نہ آئے گا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلے گا یار بڑا کیوٹ ہے ما شاہ اللہ تھے دوستو تو یار میں نے آپ لوگ کو بولا تھا اس کا نام بھی سجیست کریں آپ لوگ کمنٹ میں ہمارے کو تاکہ ہم اس کا نام وہی رکھیں کل میں اس کا نام رکھ دوں گا اگر کمنٹ آ گیا تو وہی نام رکھ دیں گے اگر کمنٹ نہیں آئے کسی کا تو یار ہم اپنی درف سے کوئی بھی اچھا سا نام رکھ دیں گے ہی یار کل جو ہم نے اپنی مرگی بیٹھائی تھی انڈوں پہ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے سری یہ بیٹی بھی سہیٹے بیٹی بھی یہ تو اس کے نیچے ہم نے ابھی تک وہ خراب والے انڈے رکھے میں تاکہ پکی کڑا گھ جائے میں نے کل بھی یہ بات بتا دی تھی پر آج بھی بتا دیتا ہوں تاکہ پکی کڑا گھ جائے دوستو تو یہ انڈے اٹھا کے ہم اس کے خود کے انڈے رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو ہے وہ فٹائل انڈے ہیں تو تاکہ یار یہ کڑک پیسے اٹھے نہیں اور کڑک پناہ اس کا ختم نہ ہو تو جب پکی کڑا گھ جائے گی نا تو ہم اس کو بٹھا دیں گے ان انڈوں پہ بلکہ وہ میں آپ لوگوں کو جب ہی دکھاؤں گا جب انڈے اس کو بٹھائیں گے تو دیکھیں کل یا پرسوں میں بٹھاتے ہوں ہم اور آپ مل کے اس کو تو دوستو کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گھر میں شاک اللہ سبسکرائب کر دیجئے گا بین شاء اللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ملوڈ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹیٹ اپ با بائی